اس وقت جس وقت مارکیٹ کرائیسز میں جا رہی ہے آپ کو فوری طور پر رینٹل پروپرٹی خرید لینی چاہیے لیکن یہاں ڈیلر کو اپنا کمیشن بچانا اور اپنا گھر چلانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا ایسی کون سی سوسائیٹیز ہیں جن کے اندر اسپیٹل جیسی سہولیات موجود ہیں بچے ان سوسائیٹیز کے اندر اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں سال دوہزار تئیس تھوڑا سا آپ کو چینج سال نظر آئے گا سال دوہزار بائیس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری سوسائیٹیز لانچ ہوں گی پہلی سوسائیٹیز آر ایڈی مارکیٹ میں ہوں گی نئے بلوکس لانچ کر رہی ہوں گی ایمز ایڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی پلس ایمز ایس یوٹیوب وی لگ خوش حمدید کہتا ہوں آدھا برز گزشتہ آفتے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے جو ویڈیو تھی کہ سال دوہزار بائیس کیسا رہے گا جب انیلیٹکس کے مطابق میں نے اس پہ تجزیہ کیا تو مجھے فیڈ بیک پیپر پہ پتا چلا کہ کافی سارے لوگوں نے سوال کیا کہ اگر پروپرٹی کے لیے یہ سال اتنا سخت ہے تو پھر سروائیو کیسے کریں گے بلکہ مجھے تو اپنے سٹاف کے بہت سارے لوگوں نے اور اپنے ویورز نے یہ بھی کھا کہ آپ نے تو ترائی نکال دیا سو آج میں بات کروں گا کہ اگر سال دوہزار بائیس میں ہم نے ریال سٹیٹ کا کام جاری رکھنا ہے اور ہم نے ریال سٹیٹ میں انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہوگی سال دوہزار بائیس میں جو ریال سٹیٹ انویسٹمنٹ ہے اسے ہم نے ڈیفرنٹ طریقوں میں تقسیم کرنا ہوگا سال دوہزار اکیس میں ہم نے دیکھا کہ ہم جہاں کہیں بھی زمین کا ٹکڑا خرید لیتے تھے چند دنوں میں وہ زمین کا ٹکڑا جو ہوتا تھا وہ ایک ہمارے لیے تو جنت کا محل بن جاتا تھا کیونکہ جلدی سے بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی اس کی قیمتیں اوپر جا رہی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری امنیسٹیز بھی ملی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو رہا تھا اور ریال سٹیٹ اور بیلڈرز کو ریالٹیز بھی ملی ہوئی تھی اب یہ ساری چیزیں جب ختم ہوئی ہیں تو اب پلوٹ خریدنا بہت زیادہ آسان ہے لیکن پلوٹ بیچنا اتنا آسان نہیں رہا سو سال دوزار بائیس میں ہم نے اگر شورٹ ٹام انویسٹمنٹ کرنی ہے یعنی کہ ایک پلوٹ خریدنا ہے اور اس پہ گھر بنا کے بیچنا ہے تو راولپنڈی اور اسلام آباد میں وہ کون سے علاقے ہوں گے کون سی سوسائیٹیز ہوں گے جس میں ہم پلوٹ فوری طور پہ خرید کے گھر بنا کے بیچیں گے تو ہمارا گھر فروخت ہو جائے گا اور مناسب اس پہ منافع بھی ہم حاصل کر سکیں گے مناسب منافع حاصل کرنے کے لیے سال دوزار بائیس میں میرے خیال میں ہمیں عبادی کے اردگرد والے علاقوں میں اور آبادی کے اندر ہی پلوٹ خریدنے چاہیے اور وہیں پہ فوری طور پہ مکان بنانے چاہیے کیونکہ جس وقت ہم مارکٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق پلوٹ خریدیں گے پلوٹ فروخت کریں گے اور مارکٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق گھر بنائیں گے اور مارکٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہی ہم وہ گھر سیل کریں گے تو ہمارے وہ گھر بڑی تیزی سے سیل ہوں گے سال دوزار بائیس میں ہمیں گھر ایسے علاقوں میں ایسی سوسائٹیز میں بنانا چاہیے جن علاقوں میں بجلی پانی اور گیس موجود ہوں کیونکہ سال دوزار بائیس میں آپ سے گھر انڈ یوزر یعنی کہ وہ لوگ جو گھر خرید کر اس میں ریائش اختیار کریں گے ایسے ہی لوگ گھر خریدیں گے سال دوزار بائیس میں انویسٹر گھر نہیں خریدے گا اور اگر آپ ایسی جگہ پہ گھر بنائیں گے جہاں اردگد عبادی اور سہولیات موجود نہیں ہوں گی تو ایسا گھر بیچنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس سال آپ کو گیپس تلاش کرنے ہوں گے اپرچونٹیز تلاش کرنی ہوں گے آپ کو ہوم ورک کرنا ہوگا اپلائنڈ انویسٹمنٹ نہیں چلے گی سال دوزار بائیس میں آپ کو گھر بنانے سے پہلے سروے کرنا ہوگا ہوم ورک کرنا ہوگا کہ ایسی کون سی سوسائٹیز ہیں جو شہر کے قریب ترین ہیں ایسی کون سی سوسائٹیز ہیں جن کے اندر اسپیٹل جیسی سہولیات موجود ہیں بچے ان سوسائٹیز کے اندر اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ان سوسائٹیز کے قریب ترین روزگار کے محاکم موجود ہیں ساتھ آپ نے خیال رکھنا ہوگا کہ ایسی کون سی سوسائٹیز ہیں جہاں پانی زیر زمین موجود ہے اور بور کرتے وقت بہت کم تردد کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو سال دوہزار بائیس کہیں بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا اب ترجیح نمبر دو کی طرف آتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سال دوہزار بائیس میں ہم ریال سٹیٹ انویسٹمنٹ جاری رکھیں اور ریالٹرز یہ چاہتے ہیں کہ سال دوہزار بائیس میں ہم اپنے کلائنٹس کو اور انویسٹرز کو انویسٹمنٹ کرواتے رہے کلائنٹس کو چیزیں فروخت کرتے رہے تو آپ نے بھی اپنی ترجیحات مقرر کر لے کینگڈم ویلی اسلام آباد ایم ٹو چکری انٹرچینج پر واقع ہے کینگڈم ویلی اسلام آباد محل وقوع کے لحاظ سے کھولڈن انویسٹمنٹ ہے پلوٹ بک کرنے کے لیے ابھی ہمیں ٹیلی فون کریں اگر آپ اپنی ترجیحات سال دوہزار بائیس میں ریل سٹیٹ میں انسٹالمنٹ پر پروپرٹی خریدنے پر مقرر کریں گے اور ایسا ہی کریں گے تو بیلیو می کہ سال دوہزار بائیس تمام تار کرائیسز کے باوجود آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت سال ہوگا اور آپ ان کرائیسز کا کبھی بھی شکار نہیں ہوں گے سال دوہزار بائیس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری سوسائیٹیز لانچ ہوں گی پہلی سوسائیٹیز آر ایڈی مارکیٹ میں ہوں گی نئے بلوکس لانچ کر رہی ہوں گی سال دوہزار بائیس میں آپ دیکھیں گے کہ سوسائیٹیز کی دھیر ساری انونٹری مارکیٹ میں پڑی ہوگی سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ کام ہوگی ایسے میں وہ لوگ جو انڈ یوزر ہیں سرکاری ملازمین ہیں یا پھر پاکستان بھر میں کہیں بھی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے تو وہ اپنے مطلب انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں تو ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے یہ بڑا گولڈن سال ہوگا کیونکہ سوسائیٹی کے ہیڈ آفیس سے جو فائل آپ کو ٹین پرسنٹ اور فیفٹین یا ٹوینٹی پرسنٹ پے ڈاؤن پیمنٹ پے بک ہو رہی ہوگی انونٹری بہت زیادہ پڑی ہوگی اور ایکسٹرا انونٹری کی وجہ سے وہی فائل جو ٹوینٹی پرسنٹ پے سوسائیٹی سے آپ خریدیں گے وہ انویسٹر سے یا ریال سٹیٹ کا جو ان کا ڈیلر ہے اس سے آپ کو ٹین پرسنٹ پی بھی مل سکتی ہے اور سیون پرسنٹ پے بھی وہ بوکنگ مل سکتی ہے لہٰذا پروپورٹی میں انسٹالمنٹس کی بوکنگ والا یہ جو کام ہے یہ انڈ یوزر کے لیے بڑا خوبصورت کام ہوگا بڑا زبردست کام ہوگا لیکن یہاں ڈیلر کو اپنا کمیشن بچانا اور اپنا گھر چلانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ بڑی بری طرح سے انویسٹر بھی اور بلڈر بھی فسا ہوگا کیش فلو مارکیٹ میں بہت زیادہ کام ہوگی تو یہ بہترین سال ہوگا سرکاری ملازمین کے لیے بہترین سال ہوگا چھوٹے تاجروں کے لیے بڑے تاجروں کے لیے اور یہ اتنا ہی بہترین سال ہوگا میڈل کلاس کے لوگوں کے لیے پروپورٹی بنانے کا سال دوہزار تئیس تھوڑا سا آپ کو چینج سال نظر آئے گا الیکشنئیئر ہوگا گورمنٹ آپ کو مرحاد دیتی ہوئی نظر آئے گی ساری چیزیں موجود ہوں گی لیکن سال دوہزار بائیس میں اگر آپ ایسی پروپورٹی خرید لیتے ہیں جو انسٹالمنٹ پہ بڑی بک ہوئی ہے تو سال دوہزار تئیس میں آپ اس پہ ہیوی پروفٹ اٹھائیں گے سال دوہزار بائیس میں اگر اس پروپورٹی ٹیکس کا اطلاق ہوا تو رینٹل ایگریمنٹ والی تمام جو پروپورٹیز ہیں ان کے رینٹ 50% سے 100% بڑھ جائیں گے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی پروپورٹی ہے یا آپ اپنا پیسہ اگٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس وقت جس وقت مارکیٹ کرائیسز میں جا رہی ہے آپ کو فوری طور پہ رینٹل پروپورٹی خرید لینی چاہیے تاکہ ٹیکس ریویو ہونے کے بعد آپ بھی اس مارکیٹ سے پیسہ بنا سکے اس کے علاوہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کی پروپورٹی بڑی تیزی سے گروہ کر رہی ہوگی رینگ روڈ راولپنڈی کے اردگرد کے تمام علاقوں میں یہ کرائیسز کسی کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں ایک ہارٹ سپارٹ چل رہا ہوگا والٹرن ایئرپورٹ لاہور رینگ روڈ لاہور کی اردگرد آپ کو یہ کرائیسز نظر نہیں آئیں گے دوسری طرف آپ کو مری سے کوٹا جانے والی جو ایک بڑی سڑک بنایا جا رہی ہے اس کے اردگرد یہ کرائیسز نہیں آئیں گے گوادر میں یہ کرائیسز آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور یہ کرائیسز آپ کو بیریئر ٹائم ٹاؤن کراچی میں بھی نظر نہیں آئیں گے البتہ کرائیسز ان علاقوں میں ضرور موجود ہوں گے جہاں ریل سٹیٹ کی انویسمنٹ میں دوہزار بیس اور اکیس میں ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ سے فائیو ہنڈرڈ پرسنٹ تک ببل کیا آرٹیفیشن ببل مارکیٹ آپ کے اردگرد راولپنڈی اور اسلام آباد میں موجود ہے گلبرگ آرٹیفیشل ببل فیصل ہیلز آرٹیفیشل ببل اور روڈن انکلیو بھی آرٹیفیشل ببل ہے آپ تمام لوگ دوہزار بائیس میں ایسے آرٹیفیشل ببل پروجیکٹس میں انویسمنٹ کرنے سے گریز کریں آج کی اپنی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ سال دوہزار بائیس اگر آپ ایک سٹریٹیجی بنا کے کام کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے سو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملقات کریں گے تب تک مجھے کامران خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی